اپنا ہاتھ اٹھا لیجئے گا ہمارے پاس مائک سے اور مائک میں سوال کیجئے گا تینکیو شیمن تینکیو اسلامی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معذرت کہ آپ کو کوئی پانچ چھے منٹ میں نے ذرا بٹھا کر رکھا ہے کافی میڈیا میں ریسنٹلی سپیکولیشن ہوئی ہے کپتانی پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں اس سفرات سے میری ملقات ہوئی تھی آج سے کوئی تیرہ ساتھ پہلے میں کولمبو میں تھا ایسی سی پریزیڈنٹ اور انڈیا پاکستان کا فائنل تھا میں وہاں گیا ہوا تھا اس چیف گیسٹ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پاکستان کوئی ایک سال آٹھ اور ان پاوٹ ہو گیا تھا اور انڈیا کو ہم لوگ نے سیونٹی ون پاوٹ کیا تھا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ پرابر بلی ایک ایسا میچ تھا جو میں کبھی زندگی میں نہیں بھولا ہوں گا اور ایک سو نو پا آوٹ ہونا مجھے لوگ سب کہلے تھے کہ یاد یہ تو افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی میچ ہار گیا مگر جس طرح سفرات کی لیڈرشپ تھی اس دن میرے اسی دن آکے پی سی بی شریار صاحب یہاں تھے چیرمن ان دنوں میں ان کو خط لکھا تھا کہ میں نے ایسی لیڈرشپ نہیں دیکھی جو آج آپ کے بچوں میں انڈر نائنٹین میں تھی اور وہ آج بھی سچ بات ہے اگر آپ سفرات کی کانٹریبیوشن اور پروفارمنس دیکھیں پاکستان کرکٹ کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان نے پاکستان کرکٹ کے لیے کیا ہے کپتانی یہ انڈر نائنٹین کی ہے ان نے کراچی میں کی ہے پی آئی کے لیے کی ہے شروع سے لیڈرشپ کی طرف آئے ہیں یہ اور ریکوارڈن کا بہت اچھا ہے آپ لوگو یاد ہوگا کہ جب پاکستان یہ او ڈی آئی کے کیپٹن بنے تھے دوزار ستارہ میں اس وقت پاکستان کی رینکنگ تھی نمبر ناؤ اور ہم لوگ اس خطرے میں تھے کہ ریلی گیٹ ہو جاتی ٹیم اور ہمیں کوالفائی کرنا پڑتا مگر یہ ٹیم کو اٹھا کے لائے آج نمبر پانچ پر ہے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ بھی کم ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے اس کو لے کے جائیں گے مگر اس میں کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کبھی میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے یہ بار بار میڈیا میں یہ باتیں نکلتی ہیں کہ کپتانی کی میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ سفراز پاکستان کے کپتان ہیں اور یہ رہیں گے کپتان جب تک کوئی اور فیصلہ نہیں ہو یہ ہر ایک سیریز سے پہلے یا پی سیریز کے بعد ایک سپیکلیشن شروع ہو جاتی ہے یہ افسوس کی بات ہے ہر ایک سیریز کے بعد بورڈ کا فرض ہوتا ہے کہ ہم ایسیس کریں ٹیم کو پرفارمنس ایسیس کریں کوچ سے بات کریں سیلیکٹر سے بات کریں اور کپتان سے بات کریں یہ ایک نورمل گورننس پروسیس میں کرنا بھی چاہیے بہت اگر کوئی ایشیوز ہیں کوئی مثال ہیں جو ہماری علم میں ہونے چاہیے تو وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے تو ان چیزوں کے لئے ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں ہر ایک لیول پر مگر میں آپ لوگوں کو پھر آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سفراز ہمارے کپتان ہیں وہ اسٹیلیا سیریز کے لئے کپتانی کریں گے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے اس وقت تک اس میں اس کے بعد ہم لوگ پھر بیٹھیں گے وہ پھر ڈسکس کریں گے پرفارمنس دیکھیں گے یہ اس میں کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہوتی یہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ گوڈ گورننس کے طور سے یہ بڑی نومل سا ہی دنیا میں یہ بات ہوتی ہیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں اس میں اور کسی اور بلٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں کسی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سارا بورٹ سفراز کے ساتھ ہیں میں نے اپنے سیلیکٹر سے بات کی ہے کوچ سے بات کی ہے ڈائریکٹر ہمارے ایک ٹرکٹ آپریشنز ہیں زاکر صاحب خان ان سے بات کی ہے ہم سب سفراز کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کیپٹن انشاءاللہ انہی کی لیریشپ میں ہم لوگ دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جہاں ہم لوگ جیتے ہیں میچز جیسے ہم چیمپنس ٹروفی جیتے ہیں تو اس سب بہت کم سوال اٹھائے جاتے ہیں جب ٹیم سوڑی سٹرگل کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں سوال قویسٹنز ہوتے ہیں مگر ہمیں اس میں کبھی جو بگر پکچر کہتے ہیں وہ نہیں دیکھنی چاہیے بھولنی چاہیے کہ ان کے دور میں ہمارے ریزلٹس کیسے رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جو ہماری پرفارمنس ٹی ٹویٹیز میں رہی ہے 11 کنسیکیٹیو ونز ریکارڈ ہے یہ دنیا کا جس سے ہم لوگ نے اوڈی آئے اس میں پرفارمن کے وہ بڑا کریٹبل ہے تو سفراز میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا فلان ہے اور انشاءاللہ آپ بھی ساتھ چلیں گے آگے سب سے پہلے اسلام علیکم اور سب سے پہلے میں آپ پہ پی سی پی چیئرمن کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور پورے پاکستان ریکیڈ بورڈ کا ان لوگوں کا پہلے بھی مجھ پر بروسہ تھا اور آگ اس طریقے سے بروسہ کیا ہے تو میں ان تمام پی سی پی چیئرمن صاحب کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور سر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اور کہ آپ نے میری ایبلیٹی پر اعترس کیا ہے اور میں اس پر پورا اتنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا ہو سکے گا ہم لوگوں ایز ای ٹیم جو پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے اور میرے لیے بہت ہی عونر کی بات ہے کہ پاکستانی کپتانی کرنا ہوں لیکن ان کپتانوں میں میرا نام شامل ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلک کب میں کپتانی کیا اور ورلک کب میں کپتانی کرنا کسی بھی کپتان کے لیے بہت عونر کی بات ہے آپ کو بتا ہے کہ عمران بھائی ہیں واسیم بھائی ہیں مزبہ بھائی ہیں شاہد بھائی ہیں اتنے بڑے پلے سے اپنے کپتانی کیا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بورڈ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اس میں پورا اتنے کی کوشش کروں گا شکریہ ہم رفیق خان صاحب سے پہلا سوال کریں گے مانی صاحب سرفراد صاحب کپتان رہے پرفارمز بہتر رہے اب چونکہ ورلک کب نزدیک ہے اگر میڈیا بول رہا ہے یا شائقین کھیل بول رہے ہیں یا تنقید ہو رہی ہے تو بات شکست کی ہے کہ پاکستان ہار رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ورلک کب نزدیک ہے دیکھئے پاکستان ہارا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے یہ تو ہمارے سامنے ہیں بات مگر اگر آپ انیلائز کریں کہ جو میچز ہم لوگ آ رہے ہیں یہ نیوزلینڈ سیریز سے شروع کریں وہ ہمیں جیتنے چاہیے تھے وہ سیریز ہی جیتنی چاہیے تھی اسی طرح جو ابھی ساؤت آفرکا میں ہم اوڈی آئے ہائی تین سو رن سکور کر کے ڈک فکت لوٹ لوٹس کی وجہ سے وہ ریزلٹ کسی طرف جا سکتا تھا یہ ٹرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے جب چیمپئن سروفی جیتے تھے تو کسی نے یہ سوال نہیں کیے تھے آپ لوگ فرض ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں اور انیلائز کرنا چاہیے اور ہم بھی یہ باتیں سوچتے ہیں مگر جو آج ہماری سکورٹ ہے جو ہماری ٹیم ہے آج وہ بیسیکلی یہی ٹیم ہے اس میں ایک آنڈی چینجز آتے ہیں ہمارے پاس ایک پندرہ سولہ لوگ کی ٹیم ہے ابھی تو شاید 35 ہمیں آئی سی سی کے لیناؤنس کریں گے یا تیس 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 ناؤنس کریں گے نہیں جو شروع کی جو انیشل سکورٹ ہوتی ہے پھر اس کو کرتے ہیں کٹ ڈاون اس سے پہلے ہمارے پاس آسٹریلیا کی سیریز ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے تو جو ہمارا بلڈ اپ ہے اس میں جو ورلڈ کپ میں ٹیم کھیلے گی وہ آٹومیٹیکلی اس وقت تک فائنلائز ہو جائے گی مگر ہار چیت ہمیشہ ہوتی ہے کرکر میں جب انسان ہارتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں ہارے اور اس جو ہارنے سے سبق سیکھے جاتے ہیں وہ اگر ہم لوگ آگے لے کے بڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ٹیم کے پرفارمنس بہتری ہوگی سوہیل امران جیرمن صاحب ہفتہ پہلے تک تو پی سی پی کی یہ پالیسی رہتی ہے کہ سیریز تو سیریز کپتان اناؤنس کیا جائے گا جی ساری تو یہ جو پالیسی چینج ہوئی ہے یہ میڈیا میں آنے والی خبریں افوائیں یا میڈیا کا پریشر ہے یہ آئی سی سی کو یہ میسیج دینا ہے کہ ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑیں کیونکہ آپ کا ایک بڑا دعا دار قسم کا بیان آیا تھا کہ پی سی پی جو ہے وہ آئی سی سی کے فیصلے کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہم نے قبول نہیں کرتا جو انہیں فیصلہ کیا ہے کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے کپتان کے ساتھ فل فلیچ کھڑے ہیں دیکھیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کپتان ہے پاکستان میں وہ سفراز ہیں ریویو ہم ضرور کرتے ہیں جیسے میں نے کہا ہر ایک سیریز کے بعد ہم پروفارمنس دیکھتے ہیں ٹیم کی بھی کپتان کی بھی مینجمنٹ کی بھی جو ٹیم مینجمنٹ ہے سب ہی دیکھتے ہیں مگر اگر کوئی ہمیں فکر ہوتی تو یہ بات آلیڈی ہو چکی ہوتی مجھے کوئی شک نہیں ہے فکر نہیں ہے کہ سفراز کا ذمہ ہے انشاءاللہ یہ ورل کپ پہ ہم لے جائیں گے تو اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے اس میں کوئی پولیٹکس انوالڈ نہیں ہے اس میں کسی کو میں میسج نہیں دے رہا نہ ایسیسی کو نہ کسی اور کو میں صرف پاکستان اور پاکستان کرکٹ کی اور ٹیم کی بہترین کے لئے ہم لوگ سوچتے ہیں سفراز میرا کوسچن آپ سے ہے جیرمن صاحب نے تو شروع سے ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ کیپٹن ہیں لیکن بورٹ کی طرف سے یہ میسجز آتے رہے ہیں جسرا سہیل بھائی نے ابھی منشن کیا کہ سیریز ٹو سیریز بیسز کے اوپر کیپٹنز ہم سیلیکٹ کرتے آئے ہیں اور یہ پولیسی شروع سے ہم نے کبھی سر فراز کو کوئی تینیور نہیں دیا ایک سال یا دو سال ایسی سرکمسٹانسز کے اندر آپ کے اوپر کتنا پریشر رہا ہے اور آگے آن در فیلڈ بھی جب آپ جائیں گے تو کتنا کوئی پریشر ہوگا آپ کے دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی سیریز ٹو سیریز پولیسی کی تو یہ جب میں دو سال سے کپٹان ہوں اور یہ یہی ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا تو میں نے کبھی بھی اتنا لمبا نہیں سوچا کہ میں نے ایک سال پاکستانی کپٹان نہیں کرنی ہے دو سال کپٹان نہیں کرنی ہے سیریز بائی سیریز ہمیشہ تھے ہم کھیلتے ہوئی بھی آئے اور یہی ہمارے کیریئر میں بھی رہے کہ ہم نے سیریز بائی سیریز آگے جانا تو جب میں ایسے کپٹان جب میں بنا تو ایسے کپٹان سیریز بائی سیریز چلتا ہوا آ رہے ہیں اور جہاں تک رہی چیئرمن صاحب کی بات تو چیئرمن صاحب جب سے آئیں انہوں نے مجھے ایک ہی بات کیے کہ آپ ہی کپٹانیں ہمارا پورا کانفیڈنس ہے اور جس طریقے سے آج پورے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور چیئرمن صاحب نے مجھ پر ٹرس کیا تو میرا بھی حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہے اور میں کوشش کروں گا جو مجھے حوصلہ ملا ہے اس حوصلے کو پاکستان ٹیم میں ٹرانسور کروں اور ایزا پاکستان ٹیم ہم لوگوں کو اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں آگے جو بھی ہماری سیریز آ رہی ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے زفراد بڑا سے سوال ہے کہ آپ کو پی سی بی نے تو کپٹان ناندھت کرتی ہے لیکن محمد حفیظ بہت سینئر کرکٹرہ انہوں نے پرسو ایک ٹی وی چینل میں بیان دیا تھا اسے سوال کیا گیا تھا آپ کپٹان کیوں نہیں بنتے آپ کو کپٹان کیوں نہیں بنا جاتے جو نے کہا کہ میں ٹاس کرنے والا کپٹان نہیں بنتا تو کیا آپ کی ٹیم میں ایسے پور ہیں جو آپ کو ٹاس کرنے والا کپٹان سمجھتے ہیں دیکھیں یہ بڑا انفیر قویسٹن ہے حفیظ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے آپ لوگ کو کوئی یہ شک ہونا چاہیے کہ وہ ان کا کوئی اوریجنڈ ہے حسویز ہے نہیں ایسے انسان وہ ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ شویب ملک اور حفیظ دونوں نے ناؤنس کیا ہے کہ وہ اس ورلڈ کے اب کے بعد آئندہ نہیں کھیلیں گے ہمیں آگے کا دیکھنا ہے ہمیں صرف اس ساہ نائنٹی ٹو دوزان انیس کا نہیں دیکھنا ہم نے جو ٹیم بیلڈ کرنی ہے وہ ہمیں اگرے چار پانچ سال آگے لے جائے گی میں سن سکتا ہوں اچھا یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں سپیکلیشن سے ہو رہی ہیں اس کی وجہ ہے یہ نہیں کہ کسی بھی کی اپنی پالیسی میں ایک بلا ہے کسی بھی ایک مقررہ مدد کے لئے ایک مقررہ مدد کے لئے ایک مقررہ مدد کے لئے اگر یہ ایسا ہو جائے تو یہ چیزیں ختم ہو جائے گی کپتان کو بھی کنفرنس کسی صورت میں ملے گا اگر وہ اس کو پتا میں ایک مقررہ مدد کے لئے اگر ہر سیلس کے بعد ہوگے کپتان کو باقید ہوتے ہیں کپتان کو انٹر پیشر ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ آئی ڈونٹ اگری بیٹس جب کپتان اپوائنٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی کپتان ہوتا ہے جب تک وہ ہیٹ آیا نہ جائے دنیا میں یہ ہوتا ہے آپ دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں جب ایسا ہوتا کپتان کسی کو پوائنٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک سال کے لئے بنیں دو سال کے لئے بنیں جب تک ٹیم کی پروفارمنس ٹھیک ہو اور ریزلٹس آ رہے ہوں اس میں ہار جیت بھی ہوتی ہے آپ دیکھ لیں انگلینڈ کا کیا شرف ہو رہا ہے آج کل ویسٹ انڈیز میں کرکٹ میں یہ ہوتا ہے ہار نہ جیتنا مگر اوبرال پکچر دیکھنی پڑتی ہے اوبرال لیڈرشپ دیکھنی پڑتی ہے دیکھیں میں پھر بڑی صفائی سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ سفراس کپتان ہے پہلے دن سے میں نے کہا ہے کہ یہ کپتان ہے پاکستان ٹیم کے آج میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ پھر اب ہم ان کی ایویلویشن دوبارہ کریں گے ورلڈ کپ کے بعد چیمین صاحب کافی لانگ ٹرم پولیسیز پر آپ کافی زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہی چیز آپ لنکر آئے تھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا سوچ رہا ہے کہ جس طرح کرکٹ اسٹریلیا یا کرکٹ انگلینڈ اگلے ایک دو سال کے لیے بیک اپ کیپٹن کے طور پر وائس کیپٹن انانونس کرتا ہے تو ایسی پلاننگ ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ نے وائس کیپٹن انانونس کر دے اور دوسرا سفرات آپ کے جملے کو ریسزم میں گردان آگیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ لیک آف ایڈوکیشن تھی یہ چیز نہیں ہوئی کہ یہ جملہ آپ سے نکل گیا دیکھیں جو بات ہونی تھی وہ تو ہو گئی میرے خاصے اب ہمیں موہنگ کرنا چاہیے اور جہاں تک رہی بات ریسزم کی تو اگر ایسا ہے تو میں نے وہاں بھی تین بار سوری کیا پھر کراچی میں میڈیا کے سامنے وہاں پہ آکے بھی سوری کیا اب یہاں بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو سوری کر لیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا سزا بھی ختم ہو گئی تو اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے یہ دیں جہاں تک وائس کیپٹن کا یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ اگر سفراز انفٹ ہوئے یا اویلیبل نہیں ہوئے جیسے ابھی ہوئے کہ کون ٹیک اور کرے گا اس میں یہ دسکشنز ہوتی ہیں ٹیسٹ کے لیے بھی ہوتی ہیں وان ڈیس کے لیے بھی کیا وجہ ہے کہ ہم نے کبھی فارملی نئی پوائنٹ کیا وائس کیپٹن یہ بھی میں ایک بات ہے جو کرنے لگوں اپنے کرکٹ والوں سے کہ ہمیں کرنا چاہیے جو سینئر پریس ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب کو پکا تھا کہ اگر سفراز کسی وجہ سے بھی نہیں اویلیبل ہوتے تو وان ڈیس میں شویف ٹیک اور کرتے سینئر پلیئر ہیں کپتان کی بھی انہیں پہلے بھی کیپٹن سیکھی ہے پاکستان کی اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وائس کیپٹن اناؤنس کرنے میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا یہ میں اپنی کرکٹ کمیٹی سے میں ڈسکس کر رہا ہوں مانی صاحب ورلڈ کپ میں پاکستان کا کوئی بھی کپتان ہو ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے سرفراز کو ورلڈ کپ کے لئے آپ نے کپتان بنایا آپ تیرہ سال سے جانتے بھی ہیں آپ نے یہ بھی کہا لیکن سوت افریقہ خلاف تین ٹیس میچز اور ابو تابیب میں نیو زیلینڈ کے خطاف دو ٹیس میچز جتنے کلوز مارجن سے ہماری ٹیم ہار گئی اور اس میں حکمت عملی پر بڑا تنقید ہوئی اور شاید یہ ہنگامی پریس کانفرنس اور ہنگامی ملاقات اس کے پیچھے کپتان کی بیٹنگ پرفارمنس بھی ہے تو کیا تیرہ سال کی مروت میں سرفراز کو بنے گئے ہیں یا جو بیٹنگ اوپلیٹی جس نے کین ویلیم سن فاف ڈپلیسی ویرات پولی یا مورگن سے مقابلہ کرنا ہے یا اورنٹ فینچ آسٹریلیا سے ورلڈ کپ میں وہ اوپلیٹی بھی دیکھئے دیکھیں سرفراز جو کپٹن ہیں اپنے میرٹ پر ہیں آپ ان کی اوپر آل پرفارمنس دیکھئے ہم دنیا میں ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون ٹیم ہیں ہم نمبر نائن پر تھے اوڈی آئی میں آج نمبر پانچ پر ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے دو میں یا تین میں ہوں مگر اوپر آل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ میں ہم لوگ شد پانچ بنے آج اوپر آل پرفارمنس ہماری بری نہیں مگر اس سے بہتر ہو سکتی ہے مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے دو تین سال میں کافی سینئر پلیز ریٹائر ہوئے ہیں خاص طور مزبہ اور یونس یہ اوپر نائٹ نہیں بنتے پلیز یہ کھیل کے بنتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے ایک دو کھلاڈی آرہے ہیں سامنے جو پروفارمنس کر رہے ہیں بہت اچھا سفراز کی بیٹنگ پر لوگ بات کرتے ہیں مگر یہ بھی بھول جاتے کہ بیچ میں انہیں سکور بھی کیا جب تک آپ فیلڈ میں نہیں ہو دس وجہ ہوتی ہیں کہ انسان آؤٹ ہو سکتا ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کسی وجہ سے ان کی پروفارمنس چھیکنی ہے ان کی وکیٹ کیپنگ میرے خیال میں آج اتنی اچھی ہے جو آج سے پانچ سال پہلے تھی انفریکٹ میرے خیال دنیا میں پرابلی آج یہ پرابلی نمبر کرکٹ کے پاس مانی صاحب جو جس طرح کی سیچویشن ہے بڑی زیادہ کرکٹ ہوگئی ہے چی domestiques بھی ون ڈی 2050 بھی تیسٹ بھی مسلسل کھیلتے آرہے ہیں پالیسی کے آپ دن میں ہے کہ جس طرح مسلسل جو بھی کھیل رہا تھا اس نے تیسٹ بھی جیتے ہیں ون ڈی działa تیر ٹوری ٹوری میں یک کم سے اس نے کود ہی رسٹ لے جن زیارے سے یا ٹی ٹوینٹی کا یا ٹیسٹ کا جس طرح ناکدین بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کا کپنینین کو کرنی چاہیے ان کو اختصر فورمٹ کی کرنی چاہیے جس پہ کوئی آپ کے دین میں ہے یہ یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلے ہیں گیسی جو ہمارا شیڈولنگ ہے وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے جو کھیلی ہے پچھلے ایک سو تائیس دن میں جب میں انہوں نے آٹھ ٹیسٹ میچ کے لیے ہیں آٹھ او ڈی آئیس کھیلے ہیں اور ناو آٹھ ہاں اور ٹی ٹوینٹیز بھی ناو کھیلے ہیں یعنی کہ آپ جو سوچیں گے ایک سو تائیس دن میں انہوں نے پچاس دن لگتا ہے کرکٹ کے لیے بیچ میں ٹرائبلنگ ہوتی ہے ہوتل میں رہنا فیملی نہیں ہوتی ساتھ یہ سارے پریشنز ہوتے ہیں لوگوں پر اس سے کچھ تھکاوٹ آ جاتی جو میں خیال ہے کہ ہمارے کبھی کبھی فاس بولز میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سٹرگل کرنی آپ کے یہ دوسرا سوال تھا کہ ٹیسٹ میچ اور شورٹ فارم کی کپتانی علیق ہونی کی کچھ ملک کرتے ہیں میرے خیال میں ہمارے لیے بھی مناسب نہیں ہے ان کی کپتانی میں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹیسٹ میں بھی اور او ڈی آئیس میں بھی اگر آپ دیکھیں جس مارجن سے ہم لوگ میچز ہارے ہیں وہ بہت کم تھے اگر وہ تھوڑا سا دوسری طرف ہوتا تو ہم لوگ نیوزلینڈ کے خلاف ہمیں جی جانا چاہیے تھا مگر یہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی ہم ہرے ہیں میچز ہمیں اس سبق سیکھنے چاہیے ہیں اور انشاءاللہ وہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہونے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے مزر اشت سرفراز میرا قوشن سرفراز سے ہے سرفراز جس طرح آپ کی پرفارمنس کی بات ہوئی ہے کہ چیمپین سروفی جیتنا سری لنکا کو فائب نہیں لگرانا نمبر نو سے پانچ پہ جانا اور دو تین میچز ہم بارش کی وجہ سے نہیں جی سکے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس طرح کی بات ہونا یہ بھی تھی کہ آپ نے آپ کو بیٹنگ آرڈر میں ڈیموٹ کیا اور آپ نمبر پانچ سے چھے اور پھر آٹھ کے اوپر جلے گئے نہیں دیکھیں ڈیموٹ نہیں کیا کچھ سیچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں پہ بیٹنگ آرڈر تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے تو ایسی بات نہیں کہ ڈیموٹ کیا بیٹنگ آرڈر میرا دیکھ جب سے میں کیپٹن بنو تو پانچ یا چھے پی کھیل رہا ہوں اور جہاں تک رہی بات کونفیڈنس کی تو جب سے میں آپ کو بتایا کہ چیرمن صاحب آئے تو ان سے جب میری ونٹو انڈی بات بھی تو انہوں نے ہمیشہ سے مجھے ہی کہا کہ آپ ہمارے ہی کیپٹن ہیں کہ ہے اس سے جب وہ آئے تھے تب بھی ہی کہا تھا اور آج بھی ہی کہا آپ کے سامنے آج میں نے بولا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کانفیڈنس کے ایزار کیا ہے تو ایزا بھی ایزا کیپٹن میرے اندر بہر کانفیڈنس آئے اور جو کانفیڈنس مجھے ملا ہے وہ انشاءاللہ آگیا میں اپنی پرفارمنس سے اور اپنی ٹیم کو اس کو ڈیولپ کرنے کی بار کوشش کروں گا سر فراس اگر آپ دیکھیں آپ کو تب سے آپ بتانی کریں خاص طور پر پاکستان کا اگر بڑکا پا رہا ہے تو شویب مالک اچھی فارم میں نہیں ہے آپ خود اس وقت آپ کی اپنی بیٹنگ فارم میں بھی اچھی نہیں ہے اتنی ہونی چاہیے اس طرح صرف اگر دیکھیں ٹاپ آٹر میں اگر امام اور بابر آزم کے علاوہ ہماری بیٹنگ اچھی فارم میں نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بولنگ ہماری ہم کہتے ہیں پاور آس ہے لیکن بولنگ ہماری اس طرح ساؤتھ فرقہ میں مالکہ رہی ہے تو کہاں اس ساری سورتیار کے بعد پاکستان کی ورڈ کپ کے لیے کہاں ریٹ کر رہے ہیں تمہاں بھی بولنس کو مار پاڑا رہی ہے ساؤتھ فرقہ میں بیٹنگ بھی آپ کے سامنے دیکھیں اگر آپ بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر میں ہو گیا شویب بھئی ہو گیا ٹھیک ہے ہم لوگ بلے دنس نہیں کر پا رہے لیکن یہ کہ تیس تیس چالیس چالیس وہ ہمارا ہو رہا ہے تو کوشش کریں گے کہ اس کو لمبے سکور میں اس کو لمبے سکور میں ڈیولپ کریں اور جہاں تک کے بعد بیٹنگ کی تو دیکھیں امام ماشاءاللہ بہت زبردست کھیل رہا ہے فخر کر لیے کہ وہ سٹارٹ اچھا لیتا ہے بابر ماشاءاللہ زبردست فارم میں حفیظ بھائی اچھی فارم میں جب سے کمبیک ہوئے اچھی فارم میں کھیلتے چلے آرہے ہیں تو بیٹنگ میں ہیں چیزیں لیکن بے کل آپ نے بولنگ کی صحیح بات کی کہ ہم اپنے بولنگ ہمارا پاور آؤس ہے اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جو چیزیں ہمیں نظر آئیے ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بولکپ سے پہلے اس کو سوٹ آؤٹ کر لیں اور جو بھی ہمارے بیس پانچ بولر بولکپ میں جو سمجھتے ہیں کہ جو کہ ہماری پاکستان ٹیم کے لیے بیسٹ ہوں گے انشاءاللہ انہی کو ہی لے کے جائیں گے دونوں سے سوال ہے جیسے آپ نے بتایا کہ سفراز کی کیپٹنسی ظاہر ہے پہلی دفعہ چیمپنس ٹاپ پہ جیتے ہیں ٹی ٹونٹی ایک لمبی لگاتار جیتے رہے لیکن باوجود اس کے ان کے کریٹ میں فرس ٹائم اتنا مشکل ٹائم آیا آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ بوٹے پہ اپنا رول سے ادا نہیں کیا اب جب پاکستان ٹی ٹونٹی سیریز ہائے گیا اس کے بعد آپ کپتانہ کو سکتا ہے آپ سے بھی سوال ہے دیکھیں شیڈیولنگ میں مجھے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ان کا جو ہم نے شیڈیول بنایا ہے اس میں ان کو موقع نہیں ملا کہ اپنی انجریز سے ریکاور کرنا ریسٹ کرنا تھوڑا اس بہت تک میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ کچھ مسئلے ہیں مسائل ہیں جو ہمیں بڑے غور سے دیکھنے پڑیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کیونکہ اتنی کرکٹ ہو رہی ہے اور تین فارمیٹس چل رہی ہیں اور اتنی لیگز شروع ہو گئی ہیں کہ ہر ایک ملک کا یہ پرابلم ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے مگر ہمیں یہ پلیئرز ورکلوڈ ہے یہ بیلنس کرنا چاہیے بہتر بیلنس کرنا چاہیے اور اس پر کام ہو رہا ہے آپ کا دوسرا سوال تھا ایک سر باپر میں شہر بتا نہیں پایا میں نے کہا کہ آپ کو فیگر بورٹا رہتی تھوڑا آپ کو نامناسب لگائے کہ جب سرفراس کے مشکل ٹائم تھا تو فیگر بورٹ اس چکل ساتھ نہیں آیا اب پاکستان ٹی ٹونٹی سیریز ہار گیا ہے دوسرا کہیں جو نظر آ رہا تھا وہ بھی کمام ہو گیا نہیں نہیں دیکھیں سفراس کے ساتھ بورٹ ہمیشہ رہا ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے سفراس دیب جیسے اب کہا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں شروع سے کہتا ہا رہا ہوں کہ ہماری پوری کانفیڈنس ہے کپتان میں اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ ان کے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی ہیں ٹیم مینجمنٹ ان سے بات کرتا رہتا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر کوئی ان کو ضرورت ہم اسے بات کرنی کی صرف ایک فون کال کی بات ہوتی ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا کمیونکیشن گیپ ہے کوئی دیواریں نہیں ہمارے درمیان دروازیں ہمیشہ کھولے ہوتی ہیں آج عمر صاحب دیکھیں سر نے بہت اچھا کور کر دیا ہے ساری چیزیں ہیں اور بلکل یہی بات ہے اور اگر آپ بات کرنا ہمارا شیڈول دیکھیں کہ آپ پچھلے پانچ مہینے سے ہم نے بلکل ریگولر کھیلتے ہو آ رہے ہیں اور یہاں تو کرکل تو اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں تھا اور یہاں تک رہی سپورٹ کی بات تو جو بات میں نے پہلے ہی بھی کہتی ابھی بھی کہیے کہ پورا سپورٹ تھا پی سی بی کا اور آج بھی جدیس طریقے سے آپ کے سامنے یہاں بیٹھے میں تو بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہی بیٹھے میں آج عمر صاحب بڑی اچھی بات ہے آپ نے اعتماد دیا صرف راز کو وہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے آہ لانگ ٹرم کیپٹن ہیں اور ہمیشہ سے تھے لیکن یہ جو چیزیں نکلتی ہیں باہر اور پی سی بی کے ذرائع سے یا ترجمان سے یا کسی بھی حوالے سے سیریز ٹو سیریز کریں گے آہ اس پہ میں ہاں کچھ چیک ہونا چاہیے آہ شاید کوئی آہ ان دہ ہاؤس کو گھڑ بڑا ہے دوسرے یہ کہ آپ نے جب اپنی تکنکٹ کمیٹی بنائی تھی اڈوائز جی اور اس میں چیئرمن آہ محسن نے آتے ہی کچھ بیانا دیئے آپ نے پھر آہ کچھ نوٹس لیا وہ چپ کر گئے ابھی بڑے اہم رکن وسیم اکرم صاحب کی جانت سے بڑی تندر تیز بیان آتے رہے کہ پی سی بی کو پالیسی غلط ہے کو کپتان بنا چاہیے شورٹ ام نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جو کرگٹ کمیٹی ہے ان کا کام ہے ریکمینڈ کرنا فیصلہ کپتانی کا جو ہمارے آئین کے مطابق چیئرمن کا ہوتا ہے اور ان سب کو پتا ہے محسن کو بھی پتا ہے وسیم کو بھی پتا ہے وسیم سے میری بات بھی ہوئی ہے ان کے بیان کے بعد جو میں نے پڑا تھا انفیٹ ان کا خود ہی فون آیا تھا کہ وہ ان کا مطلب کچھ تھوڑا تھا فرق تھا کہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سفراز ہمارے ایک کپتان ہیں اور ایک انڈیو پریشر وہ کریٹ ہو جاتا ہے میڈیا کے ذریعے ٹھیک آپ لوگ کی اس میں بیوز بھی سہی ہیں کہ میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ دو سال یا پانچ سال کے انانس کیا جائے مگر یہ خطہ نہیں ہے دنیا میں کہیں ہر ایک دیکھیں جو انگریزی میں کہتے ہیں آپ پرفارم کرتے رہیں گے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے اگر کنسسٹنٹ ڈیکلائن آتا ہے تو پھر کوئی وجہ ہوتی ہے پھر بڑے ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے اس کو انلائز کریں سمجھیں اور پھر فیصلے کریں مگر صرف ری ایکٹیب لی فیصلے نہیں کرنے چاہیے اور نہ میں کروں گا سوہیل امران سوہیل امران سوہیل امران سوہیل امران عمر کالسن مالی صاحب کافی سٹرونگ آپ نے سپورٹ ہو کیا صرف فراز کیلئے کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے کسی کو لیکن دس گیمز ہیں ورلڈ کپ سے پہلے اگرس آسٹیلین انگلینڈ تو اگر خدا نہ خواستہ اگر گیم میں ریزلٹ جو ہے وہ اگر غلط جاتے ہیں تو آپ کی سپورٹ ایسی سرونگ رہے گی دیکھیں میری سپورٹ کو میں پچھلے تیرہ سال سے دیکھ رہا ہوں اور لیڈرشپ میں اور ٹیم پرفارمنس میں اگر ایک لنکج ہوتی ہے مگر کوئی بہت ہی بڑا ڈزاسٹر ہونا پڑے گا کہ ہم اس کو دوبارہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ کبھی اب امانداری سے نہیں دیکھیں گے پرفارمنس اف کارس دیکھیں گے اس میں دیکھنا بھی چاہیے ہمارا ہماری ابلگیشن ہے فرض ہے کہ ہم اس کو دیکھیں ہر ایک پرفارمنس کو دیکھیں مگر سب سے پہلا یہ ہوتا ہے جب ہم لوگ چائچہ پرفارم کریں ہیں برو پرفارم کریں ہم ٹیم مینجمنٹ سے بات کرتے ہیں کپتان سے بات کریں گے اپنے کرکٹ ڈپارٹمنٹ والوں سے کریں گے وہ پھر فیصلے لی جاتے ہیں یہ ری ایکٹیو بھی نہیں ہونے چاہیے سب آئی سی سی نے سرفراز پر ایک صلاحی پرگرام کا بھی کہا تھا کیونکہ یہ کا ایڈوکیشن پرگرام بھی تیار کیا جائے اور دوسرا سوال یہ کہ کرکٹ سٹیلیا کے جانب سے ابھی تک پاکستان کا دورہ کرنے کے حوالے سے کنفرمیشن ہے یہ تمام میٹی یوئی نہیں ہوں گا دیکھیں جہاں تک آئی سی سی کا ہے معاملہ آلریڈی جو بات ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے ہم لوگ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ جو آئی سی سی کے پروٹوکالز ہیں کہ اس کو ایک دفت دوبارہ دیکھا جائے کہ وہ فیٹ فور پرپس ہیں اپلیکبل ہے یا نہیں آسٹریلیا بوٹ سے ابھی تک بات چل رہی ہے میرے خیال میں اگلے چار پانچ دن میں پرابلی ہفتے میں ہم لوگ فائنلائز کر لیں گے ان کے ساتھ پودشن تو ابھی تھوڑا سا پرمچھو رہے ہیں اس پر بات کرنا اچھے نم سم آپ کپتان صاحب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں کیا کوچنگ سٹاف کی کارکردگی سے بھی آپ مطمئن ہیں اور کیا کوچز کی کارکردگی بھی ہر سیریز کے بعد ریویو ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے ریویو وہی بات ہے جو ٹیم کی پروفارمنس ہوتی ٹیم اچھا کھیل رہی ہو چیمپئنس ٹروفی جیت گئے تو کوئی سوال نہیں کرتا سب کہتے ہیں واہ واہ بہت اچھا پروفارمن کی ہے جب برے ٹائم آتے ہیں مشکل ٹائم آتے ہیں تو ابسلی سب کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو اس میں چاہے وہ کوشنگ کوشنگ سٹاف ہو پلیرز ہو کپتان ہو سب کی اسیسمنٹ ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے سرپراز میرا کوشن آپ سے تھا کہ آپ نے مسلسل کیارہ ٹی ڈونٹیز میں پاکستان کو فتوحات دلوائی اور بارمی جو سیریز آئی تو اس کے اندر آپ کے ساتھ یہ مس ہے پوہ اور آپ باہر ہو گئے شہر ملک اپتان بن گئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ون ڈاون پوزیشن تھی وہی گیپ تھی اور ساتھ ساتھ یہ بتا دی گئے کیا آپ کو افسوس ہوا یا آپ کو خوشی بھی تھی خوشی کی اس بات کی نہیں نہیں دیکھیں جہاں تک ہی بات ریکارڈ بننے کے لئے تو دیکھیں ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لئے ہیں اور پیارسی بات ہے وہ ریکارڈ پاکستان ٹیم نے توڑا تھا پھر پاکستان ٹیم نے بنایا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان ٹیم میں ریکارڈ دوبارہ بھی بنایا گی انشاءاللہ یہاں تک ہی بات افسوس کی دیکھیں افسوس بالکل ہوا کیونکہ ہم نے بہت اچھا کھیلتے ہیں ہم نے بہت اچھا کھیلے بہت بہت ہی کم مارجنسہ آل گا تو اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ ہم نے بہت زبرگرز فائٹ کی اچھی چیز یہ اچھی چیز یہ اچھی کیونکہ میں ٹی ویے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا ٹیم لڑتی بھی نظر آ رہی تھی اور یہی چیز ریکارمنٹ ہوتی ہے اگر میں بھی وہاں ہوتا تو میں بھی اپنی ٹیم کو یہی جایتا کہ ٹیم میں ہی لڑتی بھی نظر آئی تو اچھی چیز یہ کہ ٹیم لڑھ لی ہے گیوپ نے کہ دی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جو آگے آنے والا میچ ہے اس میں انشاءاللہ ہماری ٹیم کم بیک کرے گی اور میچ جیتے گی سر فراز آج آپ کے چہرے پر کراٹیں دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے مزوشتہ دینوں آپ نے کہا کہ کراچی کا میڈیا مجھ سے پیار کرتا ہے باتی لوگ مجھے بسارتا ہوتے ہیں تو آپ بتا دے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم بھی آپ کے پیارے میں آجیں تاکی میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا آپ بھی مجھ سے بار پیا کرتے ہیں بشپن سے پیا کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے سارے ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ تو ہوتا ہے جب پر فارمیس نہیں ہوتی اگر آپ کو کسی کو بھی کسی بھی کرکٹر کو پسند نہیں ہے کسی بھی کرکٹر کو پسند نہیں ہوتا کہ اس کے انسان کی ایک نیچر ہے کبھی کبھار تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ سب بھی بھائیوں کی طرح ہیں بچپن سے دیکھتے ہیں چاہے کراچی والے ہوں لاہور والے ہوں اسلام آرباد والے ہوں تو آپ لوگوں کی جواب ہے ہماری جوابے پرفارم کرنا تو کرکٹر پر کریں گے تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا جب پرسنل چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی کراچی لاہور والے نہیں ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور آپ لوگی پاکستانی کو سپورٹ کرتے ہیں کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ اس والکر میں بھی اور آگے بھی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ کیپٹن تو آپ کو نہیں ہوت چاہیے کہ ہوت سیکریفائز کر لیں کپتانی سے بجائے کہ بورٹ پریشان ہو انشاءاللہ اگر ایسا موقع ہے تو دہلو سوچوں گا میں بیسے آپ کو پھر کہتا ہوں کہ بورٹ پریشان نہیں ہے آپ نے اپنے گلتی بھی تسلیم کی اس میں آپ نے کہا کہ ایک ورڈ کو جو ہے وہ ایشو بنایا گیا ہے وہ آپ نے گلتی بھی تسلیم کر لیا آپ ساتھ کہہ رہے ہیں چھوٹے سے ورڈ کو ایشو نہیں ہے یہ تھوڑا سکر کلیر ٹھیک ہے بات وہ ساری کیلئے اس میں کانٹینڈ اگر آپ پودھے ورڈ کا کانٹینڈ دکھیں گے تو ایسا نہیں تھا اب میں سمجھتا کہ وہ بات ختم ہو گئی اب اس کو جانے دیں اب تو ساتھ بھی کمپلیٹ ہو گئی پوری ہو گئی تو اس کو مووو آن کرتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے آگے سے یہ چیزیں نہ دورائی جائیں تینکیو جنٹلمنٹ تینکیو بری مچ